بسم اللہ الرحمن فیم آج پانچ اگست ہے اور تیسر سال ہم جو میستر سالک ریسیدی مونکشیر منارے پانچ اگست دوہزار انیس کو ہندوستان کے غصہ حکمران جن کی قیادت در اندر مودی کر رہا ہے آج کے بھارت میں اور ریشٹر سیوکسان کے ایجنڈے کے تحت پورے اندوستان میں صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے انہیں آخری جو نشان تھا وہ ریسیدی مونکشمیر کے سامنے آیا اور ریسیدی مونکشمیر کا وہ اس کی جو حیثیت جو اٹھارہ سو چھالیس میں ایک حکمرہ حیثیت کی حیثیت سے قائم ہوئی تھی اسے پانچ اگست دوہزار انیس کو اس نے ملی امیٹ کر کے رکھ کے رہاست جیمونکشمیر کی تین ایسے پنا دیا جیمونگوزہ علاقہ ہندوستان کی فوج کے دیرے قبض ہے ہندوستان جو مرضی کرے جو بھی اگرام اٹھائے مسائل کشمیر کو ختم کرنے کے لیے ریاست کی ڈیموگرافی کا تببیل کرنے کے لیے ریاست کے لوگوں پر جبر کرنے کے لیے خواہ اسے مسلمانوں سکھوں ہندووں بدھوں وہ رہاست جیمونکشمیر سے اقائی کو ختم نہیں کر سکتا جو چوہسیزار مربانوں پر مشتور میں آج رہاست جیمونکشمیر کو تمام ثبوتوں کو جنہوں تیرہ جولائی سے لے کر آج دن تک ابھی اس فقط تک جو قربانیاں دے رہے ہیں اپنے شناخت کے لیے اپنے اختیار کے لیے اپنی خواہشات کے تکمیل کے لیے اپنی آنڈا آنے والی نسلوں کی تکمیل کے لیے انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں میں خاص ہوں اپنے بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو اپنی ماں کو اپنے بزرگوں کو کہ جن کے سامنے ان کے لخت جگر کے جو ہے وہ جنازے ان کے گھر میں پہنچے جنہیں ان کے بچوں کی میتے تک ان کو نہیں دی گئی تدفیر کے لیے اور جو رہاست جیمونکشمیر کے اندر جو اس لالہ دار کو جو کشمیریوں کے خون سے جو سرک کیا گیا یہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جس کشمیر کو خون سے سرچا وہ کشمیر ہمارا ہے وہ میرا ہے وہ کشمیر تو انشاءاللہ تعالی رہ سجم کشمیر ازاد ہو کرے گی